پاکستانی سائنس دانوں نے کرونا وائرس ٹیسٹ کی کٹ انتہائی سستی تیار کر لی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی کے بائیو سائنس دیپارٹمنٹ کے سائنس دانوں نے کرونا وائرس ٹیسٹ کی نئی کٹ تیار کر لی ہے پاکستانی سائنس دانوں نے کرونا وائرس ٹیسٹ کی انتہائی سستی کٹ تیار کر لی ہے سب سلات کے مطابق نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے اپلائیڈ بائیو سائنس دپارٹمنٹ کے سائنس دانوں نے کرونا وائرس کی ٹیسٹ کٹ تیار کر لی ہے یہ ٹیسٹ کٹ اتاو رحمان سکول آف اپلائیڈ بائیو سائنس نے انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی چائنہ ڈی زیڈ آئی ایف جرمنی کولمبیا یونیورسٹی امریکہ اور آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھالوجی راولپنڈی کی مدد سے تیار کی ہے ان کٹس کی مدد سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ پر خرچہ آنتا ہے صرف ایک چتھائی حصہ ہوگا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق کٹ ایسے وقت میں تیار کی گئی ہے جب دنیا کے انتہائی خطرناک مرض یعنی کرونا وائرس کی گریفت میں ہے سائنس دانوں کے مطابق اس کٹ میں سائبر گرین اور تکمان کے روایتی اور پی سی آر پر مبنی دونوں طریقے شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ لیبارٹری کنٹرول اور مریضوں کے نمونوں پر ٹیسٹنگ کٹس کا موثر انداز میں کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جلد یہ کٹس درامت شدہ کٹس کی نسبت ایک چتھائی قیمت پر دستیاب ہوں گی دوسری جانب چینی کمپنی نے پندرہ منٹ میں کرونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ بنانے والی نئی ٹیسٹ کٹ بھی تیار کر لی ہے چین میں ہیفی نامی کمپنی نے شیگر ٹیسٹ ٹیسٹ جیسی ٹیسٹ تیار کی ہیں چونکہ کرونا وائرس ٹیسٹ کے لیے استعمال ہوں گی چینی خبر رسائندارے کے مطابق چین میں ایک ٹیسٹ تیار کی گئی ہے جس میں انسان کی انگلی سے خون کا ایک کترہ لے کر ڈالا جائے گا اور پندرہ منٹ کے اندر نتائج سامنے آ جائیں گے واضح ہے کہ اس وقت کوری دنیا کو کرونا وائرس کے خطرے میں گھیری ہوئی ہے اور اس کا ٹیسٹ کافی وقت قلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ افراد کو کرنٹینہ میں رکھنا پڑتا ہے اور یہ ٹیسٹ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے